دیکھیں سردیہ سنگھ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے سنسد میں اس سے پہلے چاہے منمون سنگی کی سرکار رہی ہو چاہے اٹل جی کی سرکار رہی ہو چاہے مودی کی سرکار رہی ہو ایسا کوئی سیسن نہیں گیا جس میں سنسد سدسیوں نے پولٹیکل پارٹیز نے اپنی بات کہنے کے لیے بات نہ سننے چیر دوارہ نہ سنے جانے پر برود بیکت نہ کیا ہو بیل میں نگائے ہو میں نے دیکھا ہے کہ اٹل جی کے جمانے میں بھی کانگریسیں پورے پورے سیسن کو نہیں چلنے دیا بیل میں ہی سب دیکھتے تھے اور منمون سنگھ جی کی سرکار میں خاص طور سے ٹو جی بالا جب معاملہ چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا سیسن ایک دن بھی نہیں ہوا اب تب تو بڑے سیسن ہوتے تھے اب تو دھیرے دھیرے سنسد کی کاربائی کم دنوں میں ہونے لگی تو ان سب کی تلنا میں یہ کم تھا اور مڑی پور جیسا مددہ جس سے دیس کی ایکتا اور اکھنڈتا چڑی ہوئی ہے اگر نورت ایسٹ میں آسانتی ہو جاتی ہے تو اس کو کابو کرنا بہت مشکل ہوگا ابھی تو پاکستان کچھ آتنکبادیوں کو بیج دیتا اس میں سنکٹ ہوتا دلی تک میں ایلیٹ کیا جاتا ہے وہاں تو چین پاس میں ہے برما میں فوجی سرکار ہے وہاں سب آسانتی چل رہی لوگ ہتیار لے گئے اس میں گھچنے لگے ہماری سیمام اور ہر روج نئی ایسی گھٹنا ہوتی کہ بہت مشکل ہے ایسٹی اگر وہاں کے مکہبنتی کو ناٹ آئے گیا آج جو پرمکتہ سے اخواروں کے پرنٹ پیج پر خبریں چھپی ہیں کہ جو پہلا وکٹم تھا آدھواسی ہیلیریہ کا للکہ سٹوڈنٹ تھا اکیس سال کا اس نے سوشل میڈیا پر مکہبنتی کے کھلا پر پوشٹ ڈال دی اس کو گرفتار کر لیا گیا اور جب لیے جا رہی تھی پولیس سے تو مکہبنتی کے سمرتکوں نے گاڑی روک لی پولیس بھاگ گئی اور پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اس کے باپ کا بیان ہے کہ ہم اس کی مہرچریم پولیس بتاتی رکھی ہوئی ہے لیکن ہم ایسی استطیق ہے کہ امفال جا نہیں سکتے تو پولیس کو اس کی لیکن اس کے فادر تک ابھی تک اتنے دن ہو گئے نہیں اور ایسے جانے کتنی چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچنے ہی پائیں کیونکہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھئے مجورم میں ہونے لگا ناغالینڈ میں بھی ہونے لگا کیونکہ ہلتھ سائٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نہیں کہ لوگ وہی لوگ جو ہیں مجورم میں ہیں اور بھائی ناغہ ہیں اور کوکی ہیں تو ناغالینڈ میں بھی ہیں تو یہاں آسانتی ہوگی تو ان راجوں میں آسانتی ہو جائے اور جیسے تیسے وہاں آسانتی بحال ہوئی تھی لیکن کیول بی جے پی کے مکہ منتری کو بچانے کے لیے ہماری سرکار جو ہے وہ دیس کی ایک تا کو داؤں پہ لگا رہی ہے یہ بہت ہی چنتا جنک بات ہے اور راج صفحہ کس لیے ہوتی ہے راج صفحہ تو راجیوں کی ہے راجیوں کے حیطوں کی بات کرنے کے لیے ہی راج صفحہ کا کٹھن کو ہے راج صفحہ کوئی سرکار بندھاتی بیارتی تھوڑی ہے وہ تو لوگ صفحہ ہوتی ہے اصلی جنتا کا صدن راج صفحہ اس لیے ہے کہ وہ راجیوں کے انٹریسٹ کو دیکھے فیڈل سسٹم پہ کہیں حملہ تو نہیں رہ رہا ہے اس کو دیکھے چرچہ کرے روکنے کی کوشش کرے تو جب مڑپور پورا جل لہا ہے تو راج صفحہ کا یہ کرتب ہے کہ وہ اس پہ چرچہ کرے اب اسی پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے جس لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ تو اپنی بات کہیں نہیں سناؤ گے تو اندرین کریں گے بیل میں جائیں گے سور مچائیں گے کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہے چرچہ تو تب ہوتی ہے جب پہلے بیان دیا جاتا ہے اور یہ دیش کی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے جیسے کہ آپ پھلان بے بھاک کا منطری کر دے یہ بہت ہی مہتپور معاملہ ہے آپ ابھی بہت پہلے جوز فرنہ جی صاحب بیان دے رہے تھے لوگ سوا میں کہہ گڑے صاحب مجھے دکھا رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جس دن مڑی پور میں اور یہ سب اگر ہونے لگے گا کچھ اس وقت تا کہ ابھی ہم کسمیر کی بات کرتے ہیں لیکن مڑی پور میں ہونے لگے گا تو یہ کسمیر تو بچوں کا کھیل لگایا اس کے سامنے اتنا سینجٹیپ معاملہ ہے تو اس میں اگر پدھان منتی بیان دے دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ تم آدھا گھنٹہ بیان دے پانچ منٹے ہی کچھ کہہ دو اپیل کر دو سنسط سے سارے اس میں چلی جائے گی دیش کے بڑے نیتا ہے بھئی ان سے بڑا تو ہے نہیں ان کی اپیل کا عرض ہوتا ہے